بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر اللہ اور اس کی خلق کے درمیان واسطہ ہیں وسیلہ ہیں کس چیز کا اللہ کی عبادت کے لیے کیونکہ ربید الجلال کا حکم ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم پیارے پیغمبر آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میری اتباع کرو کہ تمہیں کیا ملے گا اللہ کی محبت ملے گی اللہ کی ولایت ملے گی تم اللہ کے ولی بن جاؤ گی اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا میرے بھائی و میرے دوستو جب ایک انسان نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے اس بار یہ بات فرد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اس کائنات میں ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے نبی علیہ السلام کی ہر معاملے میں فرما برداری کرے چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو بات عقیدے کی ہو یا استنجا کرنے کی ہو ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کی اتباع کرے اور یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں رب دل جلال کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کل قیامت کے دن میزانِ الٰہی میں ایسا کوئی عمل نہیں تولا جائے گا گوھر سے سورہ مسلمانوں کل میزانِ الٰہی میں ایسا کوئی عمل نہیں تولا جائے گا جس عمل میں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہوا اور اس عمل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع نہ ہوئی ایسا عمل میزانِ الٰہی میں نہیں تولا جائے گا کوئی انسان کتنا اچھا عمل کر رہا ہے کتنا بڑا عمل کر رہا ہے کتنا زیادہ عمل کر رہا ہے اگر اس عمل میں پیارے پیغمبر کا حکم نہیں ہے پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے پیارے پیغمبر کی اجازت نہیں ہے ربِ ذوالجلال کی قسم ہے ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت پاہی نہیں سکتا اس بات کی میرے پاس دلیل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احدد فی امرنا حادا ما لیس من غوہوا ردن کہ کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے جو ہمارے حکم سے نہیں ہے ہماری تعلیمات سے باہر ہے فرمایا کہ اس کا عمل بھی مردود ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مردود ہے شرفِ قبولیت پاہی نہیں سکتا میرے بھائی و میرے دوستو اللہ جلالعالہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ جلالعالہ کی بارگاہ میں عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع جو ہے یہ فرد ہے ہر مسلمان پر اسی طرح ایک اور بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادات کا انحسار وہیِ الہی پر ہے کیونکہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہے عبادت تب تک عبادت قرار نہیں پاسکتی جب تک اس عبادت کا حکم ربِ دوال جلال کی طرف سے نہ ہو جب تک اس عبادت میں تعلیم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نہ ہو آج کل جو نبی علیہ السلام کی والادت کے نام پر عید ملاد النبی کے جشن مناتی ہیں بزاروں کو سجاتی ہیں اسی طرح 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 کی خرافات سے کام لیتی ہیں میں ایسے تمام بھائیں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا اس عمل کو کیا آپ لوگ بطور عبادت سمجھ کر کرتے ہو اللہ سے عجر و سوا پانے کے لیے اگر آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو عامال آپ نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر کرتے ہو ان تمام عامال کی تعلیم نہ تو پیارے پیغمبر نے دی ہے نہ ہی اجازت دی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے ان عامال کو ان افعال کو کوئی جانتا تھا ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولادت کا دن مناتے ہیں جسے انگلیش میں برتھڑے کہتے ہیں اللہ کے بندو عقل سے کام لو برتھڑے جو منایا جاتا ہے وہ انسان اپنی زندگی میں برتھڑے مناتا ہے اپنی زندگی میں انسان برتھڑے مناتا ہے جیسا کہ یہ بات لوگوں کے اندر عام ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 63 برس 63 برس اس دنیا میں رہے لوگوں کے درمیان موجود رہے چالیس سال نزول وحی سے پہلے اور تئیس سال نزول وحی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا اگر منایا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس چیز پر عمل کرتے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آگئے ابو حریرہ جیسی شخصیت جو سارا دن رات نبی علیہ السلام کی اتباع میں رہتے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کوئی بات مل جائے نبی علیہ السلام کے فرموزات کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں ابو حریرہ پانچ ہزار سے زائد حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کسی ایک حدیث میں یہ بیان نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی برسڑے منایا ہو یا منانے کی اجازت دی ہو یا جناب ابو بکر عمر عثمان علی یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے یہ کچھ کیا ہو ہمارے ممالک میں اکثر لوگ حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں میں کہنا چاہوں گا امام ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھ لو ان کے بارے میں جان لو ان کے شاگیتوں سے سوال کر ان کی کتابوں کو دیکھ لو کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس عمل کو کیا ہویا اس کی اجازت دی ہو ممکن ہے کہ اس چیز سے یہ بات آپ ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں نبی علیہ السلام سے محبت ہر پل ہر آن ہونی چاہیے آپ علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ ہر پل ہر آن بیان کیے جائیں ہر پل ہر آن آپ علیہ السلام پر کسر سے درود پڑھا جائے ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے آپ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے اسی طرح ہر معاملے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا جائے اگر کوئی قلم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف چلے اس قلم کو توڑ دیا جائے کوئی زبان پیارے پیغمبر کے خلاف بولے اس زبان کو کاک دیا جائے کوئی ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ترف اٹھے اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے کوئی آنکھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ترف دیکھے بری نیت سے اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے ہر معاملے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا جائے اپنی اولاد سے جان سے والدین سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کی جائے اور یہ ساری چیزیں ایک دن کے ساتھ مخصوص نہ ہو ایک مہینے تک محفوص نہ ہو بلکہ ہر پل ہر آن تمام مہینوں میں یہ امور نبی علیہ السلام کے لیے ہوں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ اس بدت کے مرتقب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں میرے بھائیوں اگر یہ افعال یہ اقوال یہ عمال صحیح ہوتے مشروع ہوتے ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ان کے کرنے سے اللہ سے عجر حاصل ہوتا جس پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے تک کی تعلیم بھی ہے وہ اتنے بڑے عمال ہم سے چھپاتے معاذ اللہ نہیں میرے بھائیوں میرے دوستو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر وہ قول اور فعل بتلایا ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہے اور ہر اس قول اور فعل سے خبردار کیا ہے جس کے ارتکاب کے وجہ سے انسان جہنم میں جانے والا ہے تو اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستو ہمارے لئے کافی ہے شافی ہے نبی علیہ السلام کی اتباہ امام مالک ابن انس امام دار الحجرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قول جو فعل نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں ہے وہ کبھی بعد میں دین نہیں بن سکتا اللہ جللہ وعالہ نے سورة المائدہ کی آیت نمبر تین اتار کر دین اسلام کی تکمیل فرما دی ہے نبی علیہ السلام کی حیات تیبہ میں دین مقمل ہو چکا ہے اور اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا اور اہل اسلام پر احمد کا مقرر کر دیا میرے بھائیوں میرے دوستو دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس دین کو صحابہ نے اللہ کی پیغمبر سے سیکھا عمل کیا اور آگے امت تک پہنچایا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی ارشادات سے ہٹ کر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی چاہے وہ لوگوں کو کتنی اچھی محسوس کیوں نہ ہو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام کی تعریف کرتے ہیں نات پڑتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں خیر کا کام ہے اس میں حرج کیا ہے میرے دوستو میرے بھائیوں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے کوئی حکم نہیں دیا اگر یہ کام مشروع ہوتے تو اللہ حق کے رسول اس بات کی اجازت دیتے تعلیم دیتے صحابہ جو ہم سے زیادہ خیر کے حریص تھے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے وہ مدینہ کی گلیوں کو سجاتے جھنڈگیں لگاتے سب کچھ کرتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے بھائیوں میرے دوستو اس لیے عبادت جو ہے اس کا معاملہ توقیف ہی ہے کیونکہ عبادت کا انحصار وہیئے الہی پر ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں روکتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے منع کرنا کس نے منع کیا ہے جی میں بتلاتا ہوں کس نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو جب خطبہ دیتے تو ارشاد سرماتے فَإِنَّ عَسْتَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْ عُمُورِ مُحْدَذَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَذَتٍ بِدَع وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَ کور سے سنو جس کو عربی آتی ہے وہ سنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کُلُّ بِدَعْتٍ ضَلَالَ حَرْ بِدَتْ گُمْرَاهِي ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار حَرْ گُمْرَاهِي کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ چیز سنت ہوتی یہ عید ملاد النبی کے جشن منانا اس دن کو منقد کرنا یہ چیزیں پیارے پیغمبر کی سنت ہوتی تو آج کل جس طرح ہمارے پاس استنجا کرنے کی تعلیم ہے فجر کی سنتیں ادا کرنے کی تعلیم ہے ہمارے پاس تلاوت کی تعلیم ہے ہمارے پاس آدان کی تعلیم ہے اس چیز کی بھی تعلیم نبی علیہ السلام ضرور اپنی امت کو دیتے اسی طرح صحیح مسلم کی وہ حدیث جو سیدہ عائشہ سے مر بھی جو آپ نے پیچھے سنی ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد مَنْ اَحْدَثَ فِي عَمْرِنَا یعنی فِي دِينِنَا حَادَ مَا لَيْسَ مِنْهُ بَا وَرَدُن کہ کوئی سخص ہمارے دین میں ایسا عمل کرے ایسا قول احتیار کرے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے ہماری تعلیم نہیں ہے ہماری اجازت نہیں ہے فَهُوَا رَدُنْ وَمَرْدُودَ ہے وہ عمل غیر مقبول ہے وہ عمل پاتل ہے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل جو ہے یہ مردود ہے اور یہ عمل اللہ جللہ وعالی کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے موسیقی